احلام لے جائیں اور اس محبوب کیلئے پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ تیرے غلاموں کو تیرہ محفل سجائے تھے وہ تیرہ محفل میں بیٹھ کر کے بڑی عدم کی ساتھ بیٹھ رہتے تھے اور بڑی احترام کی ساتھ تیرے ذکر اور تیرہ ناس سنتے تھے تیرہ ناسخوان ناک پڑھتا تھا تیرے ذاکری سنتے تھا وہ بڑی عدم کی ساتھ بیٹھ رہتے تھے انشاءاللہ ہماراں آپ کا یہ محفل کابہ ہے اور اس دربار میں ضرور قبول ہو جاتے ہیں اور یہ جگہ آپ یقین کرو یہ جگہ روئے گا کیونکہ اس جگہ پہ اللہ کا اور اللہ کا رسول کا ذکر ہو رہا تھا پتہ نہیں دیر کیا ہو جاتا لیکن جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ پتر وہ دیواری وہ درخت قیامت کا دن وہ گوائی دے رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا یہ لوگ اس جگہ پہ محفل کرتا تھا تیرا ذکر کرتا تیرا عبادت کرتا تھا ہم گوائی دے رہے ہیں انشاءاللہ عمران صاحب نے پورا اخلاص کے ساتھ پورا محبت کے ساتھ یہ اس محفل کے احتمام کرتا تھا اور سارے دوستوں کو کٹا کرتا تھا اس کا دنیایی کوئی شورت کچھ بھی نہیں مقصد نہیں تھا بس ایک یہ مقصد تھا کہ رب راضی ہو جائے اور مجھے جو ہی کچھ ملا ہے یہ دوسروں کو مل جائے جو مجھے کوئی نعمت ملا ہے میں اس کے سامنے یہ نہیں کہ ہمارا کوئی افسر ہے آپ کہو گے ہمارا افسر میں ہمارا موری دے لیکن ایسے افسروں پہ آفری ایسے افسروں پہ جو لوگ دین کی طرح ترک کرتے ہیں دین کیلے رحمت دیتا ہے آو دوستو مجھے دھاڑی ملا ہے میرا عمامہ ملتا ہے مجھے کپڑے ملا ہے مجھے نماز ملا ہے مجھے مرچند ملا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو وہ مل جائے اس کا ایک یہ مقصد تھا اور اللہ اس مقصد میں اس کو کامیہ فرمائے دوستو ہمارے آپ کا عمال رسول اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب نیک عمال ہوتا میں خوش ہوتا ہوں اور جب تیرا بورا عمال دیکھتا ہوں میں اصغفار کرتا ہوں آپ کے لئے دعا ہی کرتا ہوں کئی لوگ دیکھو اللہ علی اللہ تیر الخالص ہم اس وجہ سے محفل میں جاتے ہیں کہ عمران صاحب خوش ہو جائیں فلان خوش ہو جائیں فلان خوش ہو جائیں ہمارا کل کام پڑے گا نہیں نہیں پھر رب راضی نہیں ہوتا ہے اگر آپ اللہ کے لئے آئیں گے یہ کام بھی تیرا خود بخود ہو جاتے ہیں عمران صاحب کون ہو تھے کہ تیرا کام کرے یا میں کون ہو یا یہ کون ہے آپ رب کے لئے آ جاؤ رب کئی لوگ آپ کے لئے اور پیدا فرمائے گا اتنے کریم ذات ہیں اتنے رحیم ذات ہیں اتنے محرمان ذات ہیں لیکن ہمارے اندر یہ چیز میں وجود نہیں کوشش کریں کہ جو کام کرے وہ اللہ کے لئے کریں نیت کرو علا للہ دین الخالص اللہ کے لئے کرو جو عمل تیرا نیت کے ساتھ ہوتا ہے وہ کامیاب آپ جو ڈپنی کرتے ہیں دیکھو نہیں میرے کئی بارے حدیث سنائے ایک صحابی نے گھر بنایا اس نے کڑکی چھوڑا نبی علیہ السلام راستے میں گزر تطفے کیا کر رہے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ گھر بنا رہا ہوں یہ کیا چھوڑے ہیں فرمار یا رسول اللہ کڑکی چھوڑے ہیں کس کی خاطر یہ کو نیت کے بارے میں بتا رہا ہوں یا رسول اللہ رشنہ ہی آ جائے کمرے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آپ نے کاش کیسے نہیں بولنا ہے آپ نے بولنا تھا کہ اس میں اذان کا آواز آ جاتے ہیں رشنہ ہی ہو ایسے بھی آئے گا اگر آپ نے اس نیت کے لئے کڑکی بنانا تھا جب تک یہ کڑکی ہوتا تھا آپ کو سواب مل جاتا ہے عطر ہے عطر ہر بندہ خوشبوئی لگاتے ہیں لیکن کس لئے لگاتے ہیں کہ باہر جاؤ لوگ دیکھتے ہیں کہ فلانے بڑے خوشبوئی لگا ہے آپ کو سواب نہیں ملتے ہیں لیکن آپ جب عطر لگاتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا سنت ہے ہر قدم پر سو شہید کا عجر مل جاتے ہیں یہ ہوتے عمال آپ نیت کریں گے آپ چل پڑیں گے مری اسرائیل کے ایک شخص تھا اس نے نانان میں گئے قتل کیا تھا اتنے قتل کسی کے پاس کیا پوچھ رہے میں نے اتنے قتل کیا میرے لئے کوئی معافی ہو سکتا ہے الحمدلہ امرو آپ نے کسی کوئی قتل بھی نہیں کیا اس نے بتا فلان عالم کے پاس جاؤ ہو سکتے آپ کو کوئی راستہ دکھائے عالم کے پاس گیا عالم نے فرمایا مسجد سے نکل جاؤ اب مسجد گھر جاتا ہے آپ نے اتنے قتل کیا آپ کے لئے مقشد کہاں ہیں اس نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تلوار نکال کر کے عالم کو بھی شہید کی جو مجھے معافی نہیں ہے تو کدھر نے فر رہے تو بھی جا گھر آ کر کے بیٹھ گیا رونے لگا کہ میں نے کیا کیا ساو پورا کیا آگے اور لوگوں کو شہید مارا شہید کیا اور ابھی ایک عالم کو میں میں نے شہید کیا بڑے خمگی روک آگے گھر سے نکل ہے پھر پوچھا ہے میرے نے کوئی مقشد کا بھی راستہ ہوتا ہے کسی لوگوں نے بتایا کہ فلان بستی میں اللہ کا ولی بیٹے ہیں وہاں جاؤ اور وہاں جا کر کہ وہاں ہو سکتے آپ کو مقشد کا کوئی ہو جائے وہ چل پڑا کیا کیا ہے چل پڑا تھوڑے سے گیا ہے تھوڑے سے گیا تھے جب جاتے ہیں راستے میں موت آ گیا اور جب انسان جotherجہ سے جاتا ہے جہنم کا فرشتی بھی آجاتے ہیں جنت کا فرشتی بھی آجاتے ہیں دیکھتے ہیں اس کا عوال کس طرف ہے اگر جہنم والا جہنم لے جاتے ہیں اگر جنت والا جہنم پھولے جاتے ہیں دونے فرشتی آئے ہیں دونوں فرشتی فرماتا ہے جاندوں والا کہتے ہیں یہ قاتل ہے سو بندے کو اس نے مارا ہے اس کو ہم جھنم میں لے جاتا ہے جنت کا فرشتی فرماتا ہے اللہ والا کو اُم طرف چل پڑا چل پڑا بینے والا نیت کا طرف دے گھنے دونوں اللہ کی دربار میں کیا یا اللہ اس دونوں کو دونوں نے خسرت پیش کیا اللہ فرماتے ہیں جاؤ گھر سے اس جگہ تک اور اس جگہ سے اللہ کی ولی کے بستی تک یہ دونوں جگہ ناب کرو اگر یہ مردہ اللہ کی ولی کے بستی کی طرف قریب تھا یہ جنت لے جاؤ اگر گھر کی طرف قریب ہے جہدم بھی لے جاؤ ظاہراً وہ گھر سے توڑے چلے تھے جب فرشتی آ رہا تھا اللہ نے کیا کیا زمین کے ریفرمارے قریب ہو جاؤ میرا اللہ میرا دوستوں کی طرف قریب ہو جاؤ قریب ہو جاؤ جب وہ آ کر کے ناب نہ شروع کیا وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بلس ایک فوٹ اللہ کی ولی کی طرف قریب تھا اللہ نے فرما رہاً اس کو جہدم میں نہ لے جاؤ جنت میں لے جاؤ عمد نیت کے ساتھ ہوتے ہیں وہ چل پڑھاتا اور اس نے چل پڑھاتا کہ میرا بخشش ہو جائے اللہ اتنے قریب ذات ہے اتنے بہربان ذات ہے اتنے رحیم ذات ہے تو ایک بار توبہ کرو جس نے توبہ کیا ایسے صاف ہو جاتے ہیں جیسے ابھی ماں سے پیدا ہے توبہ کی توفیق نہیں ہے اپنے اندر سے ہی گئے یہ خبیز جو بیٹھے نفس و شیطان یہ چھوڑتے نہیں ہے توبہ کتنے آسان کام ہے دن سے تو یا اللہ میرا توبہ یا اللہ میرا توبہ دن سے کہا اللہ تجھے سارے گناہوں کو معاف کرو اتنے قریب ذات ہے اتنے بہربان ذات ہے اتنے رحیم ذات ہے پھر بھی ہم پیچھ ہی رہ جاتے ہیں پھر بھی ہم توبہ کا توبہ نصیب نہیں ہوتے ہیں اللہ کا ہمارا سارا توبہ نصیب ہوتا ہے پھر ہمارا کام کیا ہوتا ہے ہمارا کام کیا ہوتے ہیں بیعزیر مستامی رحمت اللہ علیہی ایک واقعہ بیان کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں وہ کسی نے فرمایا کہ آپ کا علاقے میں ایک وقت کار عورت آئے اور ادھر زنا کرتے ہیں حیثیر مستامی رحمت اللہ علیہ فرما دے ٹھیک ہے میں اس کے پاس جا رہا چل پڑا اس کا دروازے کے سامنے چانماز ڈال کر کے نواز شروع کی وہ اوپر بیٹھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے شام تھا وہ کوئی وندہ نہیں آرے نیچے جب بلخانی سے نیچے طرف دیکھ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ ایک بابا جی بیٹھ ہے اور نماز پڑھتے ہیں نیچے اتر کر کے فرما لیتے ہیں جو کہاں اور جگہ نہیں ملا تو یہاں کر کے میرا گاک خرام کر رہے ہیں اسی بات ہے آج گاک میں آپ کا گاک میں ہو کتنے پیسے لیتے ہیں بولتا ہے میرا اتنے پیسے ہیں آج اوپر اوپر گیا کچھ سالکین کچھ موریدین باگ گیا تھی بھائیزیر مستامی رحمت بڑی کا لکھ بولی وہ بھی عورت کے پاس چلے گئے اوپر چل کر کے فرما رہے ہیں آپ پیسے کے ساتھ کام کر رہے ہیں میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں جاؤ غسل کرو ساف کپڑے پھلو آؤ حضور کرو جب اس نے سب کچھ کیا اور آگر کی کہتے ہیں ادھر جانا مازال کر کے دو رکھان دفل اس نے میں ڈالا اس نے میں ڈالا جب دو دو سجدے میں گیا فرمایا یا اللہ باہیزیر کا اتنا کام تھا کہ یہ بدکار یہ عورت کو آپ کیلئے سجدے میں رکھ لیا دل پر نہ تیرا کام ہے دل پر نہ تیرا کام ہے میرا اتنا کام تھا اس کو لاکر کی سر سجدے میں رکھ لیا ہمارے اتنے کام ہیں ہم آپ کو عرض کرتے ہیں یا رضو اللہ تو سب کا دل پر رو سب کا دل پر رو دل کی طرف سے راغم فرما اور انشاءاللہ راغم ہو جاتا ہے اللہ کرے کہ ہمارا آنا اپنا دربار میں قبول و منظور فرما دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی